آج ہم بات کریں گے ان کیپٹنز اور پلیئر کی جنہوں نے اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ جتوایا نائنٹین سیونٹی فائف یہ وہ دور تھا جب کرکٹ کی لوگوں کو زیادہ سمجھنا تھی ویسٹنڈیز ٹیم کو کالی آندھی کے نام سے جانا جاتا تھا اس وقت ویسٹنڈیز کا مقابلہ صرف اور صرف اسٹیلیا ہی کر سکتی تھی اسی لیے نائنٹین سیونٹی فائف کے ورلڈ کپ کا فائنل ویسٹنڈیز اور اسٹیلیا کے مابین کھیلا گیا اس وقت ویسٹنڈیز کے کپٹان کلائیو لوئڈ ہوا کرتے تھے اس طرح یہ دنیا کے پہلے کپٹان بنے جنہوں نے اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ جتوایا نائنٹین سیونٹی نائن وہی میدان وہی کپٹان لیکن اس دفعہ حریف اسٹیلیا نہیں بلکہ انگلنڈ تھا نائنٹین سیونٹی نائن کے ورلڈ کپ کا فائنل ویسٹنڈیز اور انگلنڈ کے درمیان کھیلا گیا انگلنڈ نے کالی آنڈی کے خلاف ٹاس تو جیت لیا مگر میچ نہ جیت پائے انگلنڈ کو اس میچ میں اپنے ہی گھر میں نائنٹی ٹو رنز کی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا اس فائنل میچ میں ویسٹنڈیز نے پہلے کھیلتے ہوئے مکررہ ساٹھ آورز میں نو وکٹوں کے نقصان پر دو سو چھے اسی سکور کیے جبکہ انگلنڈ کی پوری ٹیم ایک سو چرانوے رنز پر ڈیر ہو گئی نائنٹین ایٹی تھری قسمت نے ویسٹنڈیز کا بہت ساتھ دیا اب باری تھی انڈیا کی انڈیا کی ٹیم ویسٹنڈیز کے مقابلے میں ایک کمزور ٹیم تصور کی جاتی تھی جس کی لغام کپل دیو کے ہاتھ میں تھی انڈیا نے فائنل میچ میں ویسٹنڈیز کے خلاف 183 سکور کیے جو بہت کم ٹارگٹ سمجھا جاتا تھا لیکن انڈیا کے مہندر امرناتھ کی تباک ان بولنگ نے ہار کو جیت میں بدل دیا اس طرح انڈیا دنیا کی دوسری ٹیم بنی جس نے کرکٹ ورلڈ کپ جیتا نائنٹین ایٹی سیون نائنٹین ایٹی سیون کے فائنل کو دنیا کا سب سے بڑا فائنل کہا جاتا ہے جو آخری اور تک دلچسپی کا باعث بنا رہا اور آخری اور میں اسٹیلیا نے صرف ساتھ رنز سے جیت لیا اس میچ میں اسٹیلیا نے انگلنڈ کے خلاف پہلے کھیلتے ہوئے مکررہ 50 اورز میں 250 رنز کیے جس میں مائک ولیڈا کی 45 رنز کی طوفانی انگ شامل تھی نائنٹین نائنٹی ٹو وہ سال جس نے پاکستان کو ایک نئی پہچان دی وہ کپتان جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے دی لیجنڈ عمران خان نائنٹین نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کا فائنل پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان کھیلا گیا اس میچ میں پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد انگلنڈ کو باعث رنزش کیست دی اگرچہ یہ میچ آخر تک انگلنڈ کے ہاتھ میں تھا لیکن وسیم اکرم کی وہ دو بالز جو آج بھی سب کو یاد ہے جن دو گیندوں نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتوا دیا اس طرح پاکستان عمران خان کی کپتانی میں کرکٹ کی دنیا کا چوتھا چیمپئن بنا نائنٹین نائنٹی سکس اسٹیلیا ایک دفعہ پھر چیمپئن بننے کا خواب لے کر سری لنکا کے ساتھ فائنل کھیلنے پاکستان آیا لیکن سری لنکا کو ارجن رانا ٹنگا کی صورت میں ایک بہترین لیڈر ملا جس نے نہ صرف اپنی بیٹنگ اور بولنگ سے بلکہ اپنی بہترین کپتانی سے اسٹیلیا کا یہ خواب چکنا چور کر دیا نائنٹین نائنٹی سکس کا فائنل اسٹیلیا وسید سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا اسٹیلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ پچاس اوورز میں سات وکٹوں کے نقصان پر دو سو کیالی سکور کیے سری لنکا نے یہ ٹارگٹ بہ آسانی دو وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا نائنٹین نائنٹی نائن ایک دفعہ پھر پاکستان اور اسٹیلیا چیمپئن بننے کا خواب لے کر میدان میں اترے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو اس وقت دنیا کی مضبوط ترین ٹیم مانا جاتا تھا پاکستان کے پاس گولی کی رفتار سے بولنگ کرنے والے شویب اختر وقار یونس اور سوینگ کے سلطان وسیم اکرم بھی تھے پاکستان کے پاس دنیا کرکٹ میں دوسرا ایجاد کرنے والے مشتاک احمد اور سکلین مشتاک بھی تھے لیکن ہمیشہ کی طرح وہی ہوا جس کا ڈر تھا جو آج تک چلا آ رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کی بیٹنگ نے دھوکھا دے دیا پاکستان کی پوری ٹیم صرف 132 رنز ہی بنا پائی اور اسٹیلیا نے یہ ٹارکٹ بہ آسانی دو وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا اس طرح اسٹیلیا کرکٹ کی دنیا کا دوسری مرتبہ چیمپئن بنا ورلڈ کپ 2003 ورلڈ کپ 2003 کا فائنل اسٹیلیا وسیز انڈیا کے درمیان کھیلا گیا